یہ دیکھیں یہ ہے برینڈ نیو سوزکی سیفٹ فولی لوڈڈڈ جس کے اوپر ہم سکھر سے ٹربل کر رہے ہیں کوئٹا کے لیے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کتنی مائلیج دیتی ہے اور اس کی فیول ایفیشنسی کتنی ہے اور اس کا سفر کیسا رہے گا یہ ہم شکار پور گراس کر رہے ہیں ابھی اور ٹورز کوئٹا یہ جی شکار پور بائی پاس ہے ایک راستہ جو ہے جاکہ باد کی طرف اور دوسرا گنگوڑ کی طرف جاتا ہے اب یہ سیدھا روڈ جاتا ہے لڑکانہ کی طرف اور ہم رائے ٹرن لیں گے ٹورز جاکہ باد اور جاکہ باد سے ہوتا ہوا پھر یہ کوئٹا کی اور طرف جو ہے ربان دبا ہوگا سکر میں ہم نے دس پانچ منٹ کا وقفہ کیا تھا ہم وہاں پر ہم نے گاڑی کا فیول ٹینک جو ہے فل کروایا اور یہ برینڈ نیو سوزوکی سویفٹ فلی لوڈیٹ گاڑی میں ہم ٹربل کر رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کوئٹا کے راستے اور کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں تک موشنے میں اور کتنا فیول کنزیم ہوتا ہے اور کہاں کہاں پر اسٹیکی ہے جاتا ہے شیفٹی کی جگہ ہوتا ہے ہم جاکہ باد کے بائی پاس پہ پہنچ گئے ہیں اگر ہم رائٹ جاتے ہیں تو جاکہ باد شہر آ جائے گا اور لیفٹ جاتے ہیں تو یہ سیدھا کوئٹا کے راستے جائے گا یہاں کوئٹا کے راستے میں جاکہ باد کے بلکل بلب کہہ لیں کہ لیفٹ روڈ پر ایک کسٹم چوکی آتی ہے تو اس چوکی پر جو ہے وہ کبھی کبھار چیکنگ بھی ہوتی ہے جاتے ہوئے عموما نہیں ہوتی لیکن واپسی پر بہت زیادہ ہوتی ہے اور کافی لمبی کتار جو ہے وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے یہ ہے جی جس چیک پوسٹ میں بات کر رہا تھا کسٹم چیک پوسٹ یہ رینجر کی کیلہ کی اور جگہ باد شہر میں داخل ہونے کے لیے کائی داخلی راستے ہیں اور ایکزک بھی ہے اور ہم یہ چوکی کو گراس کر رہے ہیں اور ہم اب سیدھے ٹیول کر رہے ہیں ڈیرہ مراج جمالی کی طرف لہے جی اب ہم ڈیرہ مراج جمالی کے ٹول پلازا پہنچ گئے اب تھوڑی دیر کے اندر ہم ڈی ایم جمالی کے شہر سے گزریں گے اور پھر اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے وہی سفر جاری رکھیں گے یہ ڈیرہ مراج جمالی کا شہر شروع ہو گیا ہے اور یہ تقریباً کوئی دو کلمٹر شہر ہے جو کہ دونوں طرف میں باز آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پر بھی اور رائٹ سائیڈ پر بھی اور انشاءاللہ یہ ہم تھوڑی در کے بعد کروز کریں گے اور پھر اپنے راستے کوئٹا کی طرف گامزن ہوں گے جی اہلے ہم سپی پہنچ گئے ہیں اور یہ سپی کا ٹھول پلازہ نظر آ رہا ہے سامنے یہاں پر ہم آگے ایک ہوتل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہاں پر چائے کا بریک لیں گے اور چائے کے بریک کے بعد پھر دوبارہ سفر کی طرف گامزن ہوں گے لے جی ہم یہ اب سپی کا ایک ہوتل ہے ہائی وی پر ہی بابا ہوتل انڈ ریسٹورنٹ یہاں پر ہم اپنا چائے کو پھر لیں گے اور پھر دوبارہ سے اپنے کوئٹا کی سفر پر گامزن ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ملد فیول بھی آپ کرا سکتے ہیں یہ ٹوٹل کا فیول بھی ہے یہاں پر پیٹرول سٹیشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے سیڈ میں یہ ٹوٹل کا پھمپ آ رہا ہے اور ہم یہاں پر ٹک شاک بھی ہے یہاں سے کوئبائے کرنا چاہے ہیں رستے کے لئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بریک کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی اب چائے کا بریک ختم ہوا اور پھر دوبارہ سے ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سوزوکی برینڈ نیو اور کوئٹا کی طرف کا ہمزن ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر میں آپ کو یہاں زوم کر کے دکھاؤں تو پارٹی سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور جیسے ہی شروع ہوگا پھر میں آپ کو اس پارٹی سلسلے میں لے چلوں گا اور میں آپ کو خوبصورت مناظر سے لطف اندوز کروں گا یہ اب ہم نے سمبی سے کوئی آکے شہر ہے ڈارڈر اور اس کا ڈسٹلز ملتا ہے سمبی سے ڈارڈر کا تقریباً کوئی بارہ سے تیرہ کلومٹر وہ ہم کراس کر چکے ہیں اور اب ہم پارٹی سلسلے میں داخل ہونے والے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر سگنل جو ہیں وہ نہیں آتے مقابل کے مطلب آپ ڈارڈر کراس کر کے جب پارٹی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو تھوڑی ہی دور جانے کے بعد آپ کے سگنلز جو ہیں وہ نیٹورکیں ختم ہو جاتے ہیں جو کہ مچ میں پھر دوبارہ باہل ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ رہے گا پارٹی سلسلے میں آپ نے سگنل ڈراؤپ نہیں بلکہ بالکل ہی نیٹورک ختم ہو جائے گا تو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے لوگوں کو کمیونکیشن نہیں کر پاتے یہ دیکھئے یہ پارٹی سلسلہ شروع ہو گیا اور یہاں پر ہم اپنے موبائل سے نیٹورک سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور یہ نیٹورک ہمارا چلک ہے یہاں پر ہم اب کسی سے رابطے میں نہیں ہیں اور جو کہ ہمارا یہ نیٹورک ہے کمیونکیشن کا یہ باہل ہوگا مچ میں آ کر تو یہ پارٹی سلسلہ یہاں سے کچھ سرنگیں آئیں گی ان کے اندر سے جانا پڑے گا کچھ یہاں پر اپنا چشمیں جیسی لہریں دیکھنے کو ملیں گی کچھ خوبصورت پارٹی اس طرح کی بناوٹ کے قدرتی اللہ تعالی نے بنائے ہیں کہ ان سے ہم لطف اندوز ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ان کو کس طرح سے تراشا اور کس طرح سے وہ پلیس ہوئے ہیں زمین پر بہا بڑا ہی کمال منظر ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو بڑے شاندار میں آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں گا میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا میرا چینل ویلکم بیک یہ دیکھیں جی قدرت کے حسین مناظر اور ہم جیسے جیسے آگے کی طرف جائیں گے ویسے ویسے ہمیں مختلف قسم کے ویوز نظر آئیں گے اور جہاں پر کہیں پر چشمہ بیہ رہا ہوگا کہیں پر قدرتی پانی پارٹ سے نیچے گر رہا ہوگا کہیں پر خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے راستہ بڑا دشوار ہے سنگل سڑک ہے اور یہاں پر دو گاڑیاں بڑی مشکل سے یہ بڑا ویسے ایڈونچر بھی ہے اور سوزو کی سوٹ پہ ٹیول کر رہے ہیں جو کہ برینڈ نیو ہے چونکہ اس وقت کی جو اکنامیکل میلیج ہے اس کی میں آپ کو میٹر کی طرف دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت اس نے سسٹین پائنٹو کلو میٹر پر لیٹر کی ایوریج دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ بڑی زبردست کہہ لیں مجھے ڈرائیو میں آپ یقین جانے کے بڑا مزا ہے اور واپسی بر دیکھتے ہیں کیونکہ آگے پھر کوئٹا سے مختلف ٹاؤنز میں ٹریول کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا میرے ساتھ رہیے گا کہیں نہیں جائیے گا چاہ شاہ بھی نہیں ہے پی جئے لیکن میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں سرنگ سے بھی گزرنا پڑے گا اور یہ چھوٹی سرنگ ہے جو کہ سرنگ کے اندر سے گزر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ تھوڑی ہی دیر کے بعد سرنگ سے نکالا ہے کیا بات ہے اور یہ بڑی چھوٹی سی روڈ ہے جس پہ دو طرفہ ٹرافک بھی چل رہی ہے آنے والی ٹرافک جانے والے کو زیادہ ڈسٹپ کر دیئے اب ان کی نظر میں شاید ہم اسے تنگ کر رہے ہیں لیکن ہماری نظر میں وہ تنگ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا خوبچورت بادل بھی ہیں آج موسم بہت اچھا ہے بادل ہیں اور کلاوڈی ہے موسم بہت زبرس ڈرائیو کا مدہ آ رہا ہے اور خوشک سالی نظر آ رہی ہے یہ آپ سائیڈ میں دیکھیں گے تو یہاں پر مطلب پانی کا ذرہ تک نظر نہیں آ رہا آگے دیکھتے ہیں شاید کوئی پانی ملے یہ دیکھیں جی خوبصورتی کا مطلب عمل بدل کوئی نہیں ہے گدرت کے حسین نظرے اور کیا یہ بات ہے ایک تو موسم جو ہے بڑا خوشکوار اور یہاں میں پانی نظر آ گیا واہ بھئی واہ ونڈرفل یہ دیکھیں آپ میں ادھر آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا قریب جا کر ویو کرتا ہوں اور یہ نظر آ ہے آپ کو پانی یہ پانی نظر آ رہا اور یہ کہیں پہاڑ سے گر کے نیچے آ رہا ہے اور یہی سے پانی یہ اپنا جو لوکل مکین ہے وہی استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ لاسٹ ہیئر جو فلٹ آیا تھا اس میں یہ پل بلکل ہی ٹوٹ دائی گئی جو کہ دوبارہ اپنا بن رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں آپ مشین کی بھی کھڑی بھی ہے اور اپنا ان لوگوں نے کچھ عمدرخت کے لئے روڈ بنایا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کہاں تک پہنچا ہے تو ابھی تو کام بہر باقی ہے یہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم بہت کام ہے دیکھتے ہیں یہ کب تک تیار ہوگا میت تو نہیں لگ رہی کہ یہ جلد تیار ہو ابھی تک یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یہ جان وغیرہ بچانے شروع کر دی ہیں پیلرز کے یہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بان سکین مطلب اتنے شاندار بڑے بڑے لمبے لمبے پہاڑ اور مختلف کلر کے ہیں مطلب کسی کا پہاڑ کا کلر جو ہے وہ گہرا ہے کسی کا حلقہ ہے اور ساتھ میں تیری یہ کیکر بھی لگی دی ہے اس کو جنگلی کی کر گئتے ہیں اور یہ نورمالی یہ ایندن کے کام آتی ہے مقیم لوگ یہاں سے یہ لکڑیاں کاٹ کر ان کو چکا دیں کوئی بکری کا چارہ بنا لیتے ہیں اور جو لکڑی بچتی ہے وہ اپنے ایندن میں استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر چائے بنتی ہے کانا بنتا ہے لٹرمڈو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جی اب یہاں سے جو ہے کوئٹا 87 کلومیٹر رہ گیا ہے تقریبا اور اس سے پہلے ہم گولپور ایک اسٹیشن آتا ہے وہاں پر ہم بریک لیں گے چھوٹی سی پیالی چائے کی یا کیوے کی پھیئیں گے تاکہ تھکاور دور ہو سکے گے لیکن اس سے پہلے مچ آئے گا اور مچ میں ہمارا کمیونکیشن بھال ہو جائے گا اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے بچ کے بعد پھر ہم روانہوں کے گولپور کے لیے جہاں پہ ہم چھوٹی سی پیالی اور پھر اس کے بعد کوئٹا شہر اور پھر اس کے نظارے سے لطف اندوز ہوں گے دیکھیں گے کوئٹا شہر میں کیا تبدیلی آئی ہے پچھلے پانچ سال میں دو سال میں ایک سال میں مطلب کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور کیا نیا تازہ ہے وہاں پر میرے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ جہاں بی بی نانی پل اکراس کر رہے ہیں یہ ہم مچ پہنچ گئے ہیں اور مچ میں زیادہ تر وہ مائننگ میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مائننگ یہاں پہ بہت زیادہ ہے جہاں سے کوئلہ کرومائیڈ اور بجری کنکریٹ اور یہ اس طرح کے چیزیں نکل رہی ہیں یہ دیکھیں آپ مچ میں بہت ساری کانے نظر آ رہی ہیں مچہ اب اکراس کر کے ہم سیرے کولپور بریک لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی شاکار سے ٹم نہیں ہے اور اتنے بڑے پہاڑ بس تھوڑی ہی دیر میں ہم کولپور ہم لینڈ کریں گے مدب پہنچنے والے ہیں لینڈ کے اگر نہ بائے تو نہیں جا رہے ہیں بائے روڈ جا رہے ہیں تو بس تھوڑی سی دور کا سفر ہے کولپور پہنچنے والے ہم کولپور پہنچ گئے ہیں اور کولپور میں یہ ماشاءاللہ ہوتل ہے جس کی ہم چائے پینے میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں گاڑی سے پھر اتروں گا اور یہ میں نے زوم کیا ہے یہ دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ ہوتل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کولپور میں ہم کو چائے پینے کے بعد ہم پھر گامزن ہے کوئٹہ جی طرف اور کوئٹہ رہ گیا ہے کبھو بیش تقریبا تقریبا کوئی چھپیس کلومیٹر تو بس کوئٹہ شہر میں داخل ہو جائیں گے تھوڑی بہت دیر میں میں ای ٹھنگ کی اٹھنٹو فٹین منٹس جیسے زرفتار سے ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے لیڈی ہم کوئٹہ پہنچ گئے اور کوئٹہ پہنچنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ گاڑی نے جو مائلیج دی ہے وہ دی ہے سکسٹین پائنٹ فائیو کلومیٹر پر لیٹر اور گاڑی کو آف کر کے گاڑی سے اترنے لگے ہیں اور ہم جائیں گے ہوتل کی طرف یہ جناب ہم لوگ یہ آج کے ہیں رات ہو چکی ہے چلیں بکیا اس کے لیے پھر ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں جی پورا بلکل اپنا رات ہو چکی ہے اور کافی سردی ہے مدب تھن کافی ہوئی پڑی ہے اگر انٹیریئر کی بات کریں انٹیریئر سنگھ کی تو وہاں گرمی ہے یہاں سردی ہو چکی ہے کافی چک سنگھو もう کافی